اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز شان حلیم کی ریسپی تو یہ کس طریقے سے بنے گی اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی ریسپی کی حلیم بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینی ہے دالیں جس میں میرے پاس یہاں پہ موجود ہے چنے کی دال یہ میں نے لی ہے ڈیٹھ کپ ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی دالیں ہیں وہ اس سے آدھا کپ کم لینی ہے آپ نے یہ ملکہ مسور کی دال ہے یہ میں نے لی ہے ایک کپ یہ ماش کی دال ہے یہ میں نے لی ہے ایک کپ اور ماش کی دال کے بعد میں نے لی ہے جی مونگ کی دال اور یہ بھی ہے تقریباً ایک کپ جسے آپ مونگی کی دال بھی کہتے ہیں ان ساری دالوں کو آپ نے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھو کے ان کو بھگو کے آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً آپ نے ان کو تیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دھو کے ساف کر لیا اس میں سے مٹی نکال دی ہے دالوں کے علاوہ میں نے گندم کا دلیا لیا ہے ڈیٹ کپ کے قریب اگر آپ کے پاس جو کا دلیا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو ڈیٹ کپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈیٹ کپ لے لی جائے گا گندم کا دلیا ہے تو بہت ہی اچھا ہے جب آدھا گھنٹہ ہو جائے گا تب آپ نے کیا کرنا ہے چنے کی دال اور دلیا یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک بڑے پتیلے میں ڈالنی ہیں اور چار جک پانی کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں ایک چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ گندم کا دلیا اور چنے کی دال دونوں آپ نے برابر لینی ہے اس کے بعد اس میں ایک چمچ کے قریب نمک ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے حلدی کا ڈالنا ہے اور ایک چمچ آپ نے تیل یعنی کے آئل ڈالنا ہے اس کو چولا جلا کے پکنے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد جب تک وہ دالیں پک رہی ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ککر اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک کپ کے قریب آئل یعنی کے ککنگ آئل جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہو اس کے بعد اس میں شامل کر دیں پانچ حدد پیاس اور دو گھٹھی آپ نے لسن کی ان کو چھیل دینا ہے اور وہ اس میں شامل کر دینا ہے اس کو براؤن ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب پیاز اور لسن گولڈن براؤن ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے گوشت میں مٹن حلیم بنا رہی ہوں مٹن میں تو یہاں پہ تقریباً میرے پاس ایک کلو کے قریب مٹن کا گوشت ہے بکرے کا گوشت جسے کہتے ہیں یہ ایک کلو ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے سارے گوشت کو لیسن اور پیاز کے ساتھ اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے مسالہ اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی چلوں میں بنا رہی ہوں شان کی حلیم مکس مسالے سے حلیم کی ریسپی لیکن میرے پاس یہاں پہ نیشنل کا بھی ہے اور نیشنل کا میں آنے والے دنوں میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی میں ریویو بھی دوں گے کہ دونوں میں سے کون سی حلیم مکس جو ہے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے لیکن آج میں شان کا بنا رہی ہوں تو اس لئے یہاں پہ میں نے شان کا یوز کیا ہے اس ٹیج میں اگر آپ نے نیشنل کی بنانی ہے تو بلکل یہی ریسپی فالو کر کے اس میں نیشنل کا مسالہ ڈال دیجے گا پورا شان کا مسالہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے جناب جی پانی تقریباً ڈھائی گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں پہلے میں نے دو گلاس پانی ڈالا اس کے بعد اس کو مکس کیا اور اب میں اس میں دوبارہ سے تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا گلاس جتنا اور اس کو بند کر دیں گے کوکر کو اپنے اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے سیٹی لگا دینی ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو سیٹی دے دینی ہے پندرہ سے بیس منٹ لازمی دیجئے گا چنے کی دال اور گندم کے دلیے کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے ماش کی دال مونگ کی دال اور ساتھ ہی آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے مسور کی دال چنے کی دال اور دلیے کو آپ نے پہلے ڈالنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے کے اندر اور چنے کی دال کو بھی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے باقی دالیں آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد ڈال لی ہے اور تقریباً اب آپ نے اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پکانا ہے ٹوٹل آپ نے دالوں کو دو گھنٹہ پکانا ہے سو سیٹی جو ہے وہ بول رہی ہے بیس منٹ کے لیے میں نے سیٹی دی ہے چولا بند کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دالوں میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ اوپر جتنی بھی جھاک بن رہی ہے آپ نے اس کو سائٹ پہ اکٹھا کرتے جانا ہے اس کے بعد جب ککر کے اندر سے ساری بھاپ نکل جائے گی ککر تھنڈا ہو جائے گا اس کے اندر کوئی سٹیم نہیں رہ گی تب آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے چولا جلا دینا ہے تاں کے جب بھی اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا اس کے پانی کے اندر تب ہم نے اس کے اندر ٹیماتر شامل کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے اس میں آٹھ ادر ٹیماتر شامل کر دیئے ہیں ٹیماتر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ادرک ادرک بھی میں نے یہاں پہ کوٹ کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے قدو کش کر کے ٹیماتر کو بھی میں نے قدو کش کیا تھا تقریباً ایک ٹکڑا آپ نے ادرک کا لینا ہے اس کو قدو کش کر لیں وہ اس میں شامل کر دیں جس طریقے سے میں کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ شان مسالہ جب بھی آپ لیں اور اس سے آپ حلیم بنائیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اس کی بیک سائٹ پر جو ریسپی آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے وہ کبھی بھی ٹرائے نہیں کرنی ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دالے جو ہیں وہ پک چکی ہیں اور تقریباً اس کو پکتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے دو گھنٹے پکتے ہوئے ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ میں ساری دالوں کو چیک کر رہی ہوں کہ ساری دالے جو ہیں وہ گل چکی ہیں کہ نہیں تو ساری دالے گل چکی ہیں چولا میں نے بند کر دی اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں گوش کی جو ہے میں بھنائی کر رہی ہوں پانی جو ہے اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ کے قریب نمک ٹھیک ہے ون ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی ریڈ چلی فلیکس یعنی کہ دادر لال مرچے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے لئے شامل کرنا ہے دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے اس کو مزید بھوننا ہے اچھے طریقے سے گوش کو بھون لینے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے جی گرہ مسالہ گرہ مسالہ ڈالنا ہے تقریباً آپ نے ون ٹی سپون گرہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا سا دو سے تین منٹ پکانے کے بعد بھون جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت پیارا نکل کے آیا ہے تو اس ٹیج پر آپ نے چولا بند کر دینا ہے دونوں چیزوں کو حلیم کی جو ڈالیں آپ نے بنائی تھی اور یہ گوش ہے اس کو میں نے پرات میں نکال دیا یہ کھلے برطن میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کی ریشے کر لینے گوشت کے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے سو گوشت کے آپ نے اسی طریقے سے سارے ریشے کر لینے ہیں ریشے کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو میں نے سائٹ پر کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کہ دالوں کا مکشر تھنڈا ہونے کے لیے یہ جلدی ہو جاتی ہے تقریباً 30 سے 45 سیکنڈ کے اندر آپ کی دالیں گھول جائیں گی اور بہت زیادہ آپ نے بلکل ہی ان کو گھولنا نہیں ہے درمیانہ رکھنا ہے تھوڑا سا دردرا رکھنا ہے آپ نے تو تقریباً اس کو 30 سے 45 سیکنڈ لگیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دالیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گھول چکی ہیں اب آپ نے دالوں کے اندر ڈال دینا ہے گوش جو کہ آپ نے ریشہ ریشہ کر کے رکھا ہوا تھا ہڈیاں میں نے علیدہ کر دی تھی گوش سے تو یہ سارے ریشے ریشے کر کے جو میں نے گوش رکھا تھا یہ دالوں میں میں نے شامل کر دیا ہے دالوں میں ڈالنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنا ہے اگر آپ گھوٹنا چاہتے ہیں تو گھوٹ دیجئے گا اس سے زیادہ محنت لگتی ہے بیٹر سے یہ ہے 30 سے 45 سیکنڈ میں گوشت بھی گھول جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے گوشت گھول چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے چولے پر چڑھانے کے بعد آپ نے یہاں پر چک لینا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ دالوں کے اندر ڈال دیتے ہیں گوشت تو پھر آپ کو اصل میں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر نمک مرچ کم ہے یا زیادہ ہے تو میں نے چکھا تھا تو مجھے کم لگا تھا میں نے اس کے اندر 1.5 چمچ نمک اور 1.5 چمچ اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈ ڈالا ہے اور اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی درمیانی آنچ کے اوپر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو گھوٹنا اچھے طریقے سے بھی لیکن یہ کم میند لگے گی اس طریقے سے اگر آپ الیکٹرک بیٹر سے اس کو گھوٹ لیں گے اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے جو ہے یہی ریسپی فالو کرنی ہے آپ کی حلیم بہت اچھی بنے گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس طریقے سے بابل بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے تو حلیم جو ہے یہ پکنے کے اوپر آ چکی ہے تو اب آپ نے اس کے اندر تین سے چار عدد نیبو کا رش شامل کرنا ہے اگر نیبو نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سرکہ ڈالا ہے تقریباً تین سے چار چمچ 3-4 ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کو مکس کر دیا ہے فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے حلیم کی اور یہاں پہ میں اس کا تڑکہ تیار کر لوں گی تڑکے کے لیے میں نے ایک کپ کے قریب تیل لیا تھا اس کے اندر ایک عدد پیاس کاٹ کے ڈالا ہے پیاس جب گولڈن براؤن ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر کٹا ہوا لمبا ادھرک کر ڈالنا ہے ون ڈی سپون آپ نے اس کے اندر زیرہ ڈالنا ہے مکس کیجئے گا ایک منٹ کے لیے پکائیے گا اور اس کے بعد تڑکہ لگا دیجئے گا حلیم کو آپ ایک چیز یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ میں آپ کو اس کا ریویو بھی دوں گی پورا مکمل ریویو دوں گی دونوں کا شان کی اور نیشنل کی بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گی تو تڑکہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو دس سیکنڈ کے لیے ڈھکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے چمچ کی مدد سے حلیم آپ کی مزے دار سی تیار ہو چکی ہے اس ریسپی سے اگر آپ بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی میں نے سمپل بغیر مسالوں کی بھی بنانا سکھائی ہوئی ہے نیشنل کے اور شان کے وہ تو بہت ہی لا جواب بنتی ہے ویڈیو کے ان میں آپ کو اس کا لنک ضرور مل جائے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں میں آپ کو بس یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ریسپی فالو کرنے چاہتے ہیں جو ڈبے کے پیچھے لک ہی ہوتی ہے تو نیشنل کی کیجئے گا وہ پوری مکمل ریسپی ہے اب یہاں آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے پیاس تھوڑا سا براؤن کرنا ہے ہری مرچے ہیں نیمبو ہے ادرک ہے لمبا کٹا ہوا جو بھی حلیم کے لوازمات ہوتے ہیں اس کو میں گانش کر دوں گی یہاں پہ پیاس کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ ادرک کے ساتھ لیمو کے خلائسز کے ساتھ ریسپی کو مکمل دیکھئے گا تب ہی آپ کی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی اگر آپ نے بیچ میں کہیں پہ سکپ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی حلیم اتنی اچھی نہ بنے اس طریقے سے بنائیں گے آپ کی بہت اچھی بنے گی بہت مزے کی بنے گی اور شارٹ کٹ سے بنائیں گے تو اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں آتا جو کہ آپ سلسل اس چیز کو پکانے کے بعد اس کے اندر سے ذائقہ نکل کے آتا ہے تو اسی طریقے سے بنائیے گا بہت پسند آئے گی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ دیں کوئی کیری ہے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو دلدی سے سبسکرائب کر لیجیے ساتھ والے بیل آئیکن پر کلے کر کے اور نوٹفکیشن کون کر لیجیے اس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے لاس میں ایک بات کہنا چاہوں گی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ حلیم مسالے کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ نے نمک مچ الگ سے کیوں ڈالا ہے نمک مچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا کیونکہ شان مسالے کے ڈبے کرنی ہے تو نیشنل کے ڈبے کے پیچھے جو ریسپی لکھی ہے وہ فالو کیجے گا اس کے علاوہ کوئی بھی گوئری ہے نیچے کمنٹ کیجے گا مجھ سے پوچھ لیجے گا and thank you so much for watching take care اللہ حافظ and اللہ نگیبان